امیان فرقاتم آیا یا الہی امیان فرقاتم آیا یا الہی امیان فرقاتم آیا یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابکا یا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رزویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق علی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مورانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت برکات ملالیہ اپنے رسالے چڑیاں اور اندہ سام اس کی شروعات اس کی ابتداء درود پاک کی اس فضیلت سے کرتے ہیں کہ مدینہ کے سلطان رحمت العالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کسرس سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ ہمارا ایمان کی شاخیں آئیے میں آپ کو آج ایک واقعہ سناتا ہوں چنچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے اس کے پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبت المدینہ کی پرنٹڈ بک ایون الحکایات اس کی پیج نمبر 257 پر یہ واقعہ تحریر ہے کہ حضرت ابو اسحاق محمد بن رشید موتسم باللہ سے مروی ہے کہ بحری جہاز یعنی جو شپ ہوتا ہے بحری جہاز جسے ہم کہتے ہیں کہ سمندر کے سینے کو چیرتا قدرتِ الٰہی کا مظاہرہ کرتا اپنی منزل کی جانب جھمتا چلا جا رہا تھا اس جہاز میں ایک شخص کے پاس دس ہزار سونے کی اشرفیاں تھیں بحری جہاز کی مسافر اپنی منزل کی طرف گامزند تھے اچانک کسی کہنے والے کی آواز آئی میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اسے کیسی ہی بڑی مسئبت میں پڑھے اللہ عزوجل اس مسئبت کو اس پاکیزہ کلمہ کی برکت سے دور فرما دے گا کیا کوئی شخص مجھ سے کلمات سیکھنا چاہتا ہے جو شخص سونے کی دس ہزار اشرفیاں خرج کرے گا میں اسے یہ پاکیزہ کلمہ سکھاؤں گا جس کے پاس دس ہزار سونے کی اشرفیاں تھی اس نے سن کر یہ کہا کہ میں یہ کلمات سیکھنا چاہتا ہوں کہنے والے نے کہا اپنی ساری رقم کو سمندر میں ڈال دو اللہ حکم چنانچہ اس مرد صالح نے ساری رقم سمندر میں ڈال دی کہنے والے نے یہ کہا کہ پڑھو وہ مبارک کلمات یہ ہیں چنانچہ اس نے پارا نمبر اٹھائیس سورة الطلاق کی آیت نمبر دو کا آخری حصہ اور آیت نمبر تین مکمل تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا کیا فرمایا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہو آگے فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوَحَسْبُ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے جنہاں سے اس نوجوان نے ان آیتوں کو یاد کر لیا اور اسے یقین ہو گیا سب سے پہلے تک ہمارا سلسلہ ایمان کی شاخ ہے ایمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی کے دل کے اندر یقینیں صادق ہو اور یقین کو آپ اس طرح سمجھئے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی قہد تھا لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ میدان میں جا کر نماز استسقا ادا کرتے ہیں چنانچہ نماز استسقا کے لیے انہوں نے تیاری کی وہ نوجوان یہ ایک الگ واقعہ آپ کو بیچ میں عرض کر رہا ہوں ایک نوجوان جو تھا وہ بھی نماز استسقا کے اندر جانے کے لیے تیار ہوا اور اس نے اپنے ساتھ چھتری بھی لے لی جیسے وہ گھر سے باہر نکلا تو لوگ اس کے اوپر حسنے لگے کہ ابھی تو بھئی بھرسات ہوئی نہیں ہے اور آپ کہاں چھتری لے کر نکل پڑے اللہ اوپر اس نوجوان نے کہا کہ بھرسات نہیں ہوئی مگر نماز استسقا پڑھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ ضرور بھرسات بھیجے گا جقین ہے چنانچہ سب گئے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے فارغ ہوئے کہ اللہ نے بادل بھیج دیئے بارش برسنا شروع ہو گئی سب کے سب گلے واپس آ رہے تھے وہ نوجوان اپنی چھتری کے سائے میں واپس آ رہا تھا اسے کہتے ہیں یقین کامل یقین یہ یاد رکھئے ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا یقین جو ہے یہ پختہ اور کامل ہوگا چنانچہ اس نوجوان نے بھی یہ یقین کر لیا کہ مجھے بہت بڑی دولت حاصل ہو گئی اور میری رقم یہ ضائع نہیں ہوئی جب باقی مسافروں نے اس شخص کے تلزہ عمل دیکھا تو کہنے لگے اے مسافر یہ تُنہیں کیا کیا یہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر بڑے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ کسی بھی حال کے اندر خوش نہیں ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک باپ بیٹے تھے انہیں سفر کرنا تھا اور ایک ان کے ساتھ سواری تھی تو بیٹے نے باپ کو کہا کہ آپ سوار ہو جائے میں سواری لے کر چلتا ہوں باپ نے بیٹے کو کہا نہیں تم سوار ہو جاؤ میں سواری کی رقم حرم چلتا ہوں اس نے کہا نہیں آپ سوار ہو باپ سوار ہوگیا بیٹا چلنا لگا تو لوگوں نے کچھ دیکھا تو کہا کہ کیسا ظالم باپ ہے کہ سواری پر سواری کر رہا ہے اور بیٹا اس کا بچارہ اور اسی چھیجھ رہے جیسے hi باپ بیٹے نے سنا تو باپ نے کہا دیکھا بیٹا میں کہتا تھا اب تم بیٹھو میں چلاتا ہوں خیر اس نے باپ کی بات مان لی وہ بیٹھ گیا وہ چلانے لگا کچھ آگے چل کر کسی اور شخص نے دیکھا کہ دیکھو تو کتنا سنگ دل بیٹا ہے کہ ایسا زدی ہے کہ بزرگ باپ کو چلا رہا ہے اور خود جو ہے وہ سواری پر بیٹھا ہے اب لڑکے کو بھی شرم آئی اس نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا وہ بھی نیچے اتر آیا اب دونوں نے کتے کیا کہ ہم کوئی بھی اس کے اوپر سواری نہیں کریں گے جب کچھ آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو تو کیسے بے وکوف لوگ جا رہے ہیں کہ سواری ہے دونوں چل رہے ہیں ایک تو کم از کم اس کے اوپر بیٹھ دائے تو لوگوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کسی کو بھی کسی بات کے اوپر بھی بیٹھے ہیں تو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا کھڑے ہیں تو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ کرنا ہے تو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا بس کسی کو کسی سے مشورہ آپ لے لیں بس آپ وہ سارا جو آپ نے سوچا ہوگا سب کا وہ ہاں کچھ چیزوں میں مشورہ کرنا چاہیے بعض امور ایسے ہیں مشورہ کرنا چاہیے مشورہ کرنا سنت ہے بالکل کرنا چاہیے شعور ہم فی الامر کہا گیا اپنے معاملات کے اندر مشورہ کرو مگر کچھ کا یہ حال ہوتا ہے خیر باقی مسافروں نے اس کا طرز عمل دیکھا تو کہا کہ اے مسافر یہ تُو نے کیا کیا تُو نے خاما خام اپنی رقم سمندر میں پھیک دی اور اپنی ساری دولت سے تُو محروم ہو گیا ابھی ان مسافروں کی یہ بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہر طرف سے کالی گھٹائیں چھانے لگیں سمندر میں طغیانی آگئی سرکش موجوں نے آن کی آن میں بحری جہاز کو تباہ کر ڈالا سارے مسافر غرق ہو گئے ان آیت مبارکہ کو سیکھنے والا شخص جب جہاز طوفان کی نظر ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں نے یقین کامل کے ساتھ انہی آیت مبارکہ کا ورد کرنا شروع کر دیا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِقُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حِسْبُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغْ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئِنْ قَدْرَ ان کا ورد شروع کر دیا تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایک تختہ نظر آیا میں نے اس کا سہرہ لے لیا میری زمان پر مسلسل یہ آیتیں جاری تھی اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور میں اس تختہ کے سہرے ساحل تک پہنچ گیا فرماتا ہے کہ میں سمندر سے باہر نکلا اور آس پاس کا جائزہ لیا تو مجھے قریب ہی ایک خوبصورت محل نظر آیا میں اس میں داخل ہو گیا وہاں ایک حسین و جمیل عورت اندر موجود تھی میں نے اسے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا کہ میں بسرہ کی رہنے والی ہوں اور مجھے ایک جن نے یہاں پر قید کر کے رکھا ہے اس سمندر میں جو بھی جہاز غرق ہوتا ہے وہ خبیص جن اس کا تمام مال و اسباپ یہاں اس محل میں لاتا ہے لگتا ہے شاید تمہارا جہاز بھی غرق ہو گیا ہے اب وہ خبیص جن آنے والا ہوگا تم فوراں کہیں چھپ جاؤ ورنہ وہ تمہیں دیکھتے ہی قتل کر دے گا جلدی کرو اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک جانب مجھے شدید کالا دھوان نظر آیا میں سمجھ گیا کہ وہی جن ہے میں نے فوراں بلند آواز سے انہی آیات مبارکہ کا ورد شروع کر دیا کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئِئِنْ قَدْرَا جب آیتِ مبارکہ کی آواز فضا میں بلند ہوئی تو سارا دھوان خاک ہو کر ہوا میں اڑ گیا اب وہاں کسی جن کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا الحمدللہ عزوجل ان آیاتِ مبارکہ کی برکت سے ہمیں اس ظالم جن سے نجات مل گئیں اب تم آزاد ہو اللہ عزوجل نے اس خبیظ جن کا کام تمام کر دیا ہے اللہ اوپر چنانچہ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور محل کے اندر سے بہت سارا خزانہ اور دولت جتنی جمع کر سکے ہم نے اٹھا لی جتنا ہم سے ہو سکا اب کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہ بچی کہ جس کے اندر ہم مال و دولت رکھتے ہیں پھر ہم ساحل سمندر پر آئے اور کسی جہاز کا انتظار کرنے لگے کچھ دیر بعد ہمیں دور سے ایک جہاز آتا دکھائے دیا ہم نے کپڑا لہرہ کر اسے اپنی طرف بلائیا الحمدللہ عزوجل جہاز ہماری طرف آیا اور اتفاق کی بات تھی کہ وہ جہاز بسرہ ہی کی طرف جا رہا تھا جہاں سے اس عورت کا تعلق تھا چنانچہ ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے بسرہ پہنچ کر اس عورت نے کہا کہ تم فلا جگہ جاؤ اور ان سے میرے متعلق پوچھو کہ یہ عورت کہاں ہے میں مطلوبہ جگہ پہنچا اور لوگوں سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا وہ بیچاری تو تقریباً تین سال سے لا پتہ ہے ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں میں نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ میں تمہاری اس سے ملاقات کرواتا ہوں وہ لوگ حیرانی اور خوشی کے عالم میں میرے ساتھ ہو لیے جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو بڑی عقیدت سے اس کے سامنے مہدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے آج وہ لوگ بہت خوش و خرم تھے کیونکہ ان کی گمشدہ ملکہ انہیں مل چکی تھی پھر اس عورت نے اپنے خادموں اور دوسرے عزیز و خارب سے کہا اس شخص نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے لہٰذا میں شادی بھی اسی سے کروں گی پس ان دونوں کی شادی کر دی گئی اور وہ ہسی خوشی رہنے لگے اللہ عز و جل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجاہی نبیل آمین صلی اللہ علیہ وسلم پیٹے پیٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت میں جن آیت مبارکہ کے بارے میں آپ نے سنا وہ پارا نمبر انتیس سورة الطلاقی آیت نمبر دو کا آخری حصہ اور آیت نمبر تین یہ مکمل ہے اگر کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہو تو وہ ان آیات مبارکہ کا ورد کریں اور پھر ان کی برکتیں دیکھیں انشاءاللہ عزوجل ان آیات کی برکت سے ہر پریشانی دور ہوگی اور سکون و اتمنان نصیب ہوگا اللہ حب آئیے ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پاک پروردگار ہمیں یقین کامل کی دولت عطا فرماؤں اور ہر پریشانی و مسئبت میں شکوا شکایت کرنے کی بجائے صبر و شکر کی توفیق عطا فرماؤں اے اللہ عزوجل ہم تیرے عاجز بندے ہیں ہر دشمن سے ہماری حفاظت فرماؤں دین و دنیا میں عافیت و کرم والا معاملہ فرماؤں شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں اپنے تمام معاملات حل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں اور ہر وقت اپنی حفظ و امان میں رکھ آمین بجاہی نبیل آمین صلی اللہ علیہ وسلم مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ جو مبارک آیتیں ہیں جس کے بارے میں آپ نے سنا یہ کب نازل ہوئے اس کا شانی نزول کیا ہے اس کا بھی بڑا ایک زبردست واقعہ ہے بڑا زبردست واقعہ ہے چنانچہ یہ واقعہ ایک صحابی کے ساتھ پیش آیا اس کے بعد ان آیتوں کا نزول ہوا مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ سے سنیں چنانچہ مروی ہے حضرت سیدنا آف بن مالک اشجائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابی رسول ہیں ان کے فرزن کو مشرقین نے قید کر لیا حضرت سیدنا آف بن مالک اشجائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں صحابہ کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کی قید کے متعلق بتایا اور یہ بھی بتایا کہ آج کل ہم بہت تنگی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز وجل سے درو صبر کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کسرت کرتے رہو یہ پیغام سن کر حضرت سیدنا آف بن مالک اشجائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشیب لے اب یہ وظیفہ جو لاحول شریف ایک کس نے بتایا کس نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر میں آپ کو اس وظیفے کی بھی برکات یہ سناتا ہوں چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گھر پہنچے آپ کی زوجہ محترم آپ نے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھی جب آپ داخل ہوئے گھر کے اندر تو پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا دونوں نے بتایا کہ حضور علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے درو صبر کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم اچھا بعض لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں علی العظیم علی یہ درست ہے اس کی قسرت کرو اب دونوں نے کچھ سوچا کیا کچھ نہیں لا حول شریف پڑھنا شروع کر دی پڑھنا شروع کر دی ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی جب باہر دا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہی ان کے سامنے موجود ہے اور اکیلا بھی نہیں ہے اس کے ساتھ کفار کی چار ہزار بکریہ ہیں فور تھاؤزن اب ان کے بیٹے نے بتایا کہ دشمنوں نے مجھے قید کر لیا تھا اور مجھ سے بکریہ چھوانے لگے جیسے ہی میں نے دشمن کو غافل پایا ان کی بکریہ لے کر وہاں سے بھاگ آیا ہوں انہیں میرے بھاگنے کی خبر تک نہیں ہوئی اچھا مجھے آپ کو بتا ہی کہ کوئی اس طرح کر لیں اور کسی کی چیز ہم لے کر آ جائیں ہم کہے آپ کون پوچھنے کے لئے جائے خرچہ کرو ہے تو پیسے ہے گاڑی ہے چلو موج کرو وہ صحابی تھے وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بتایا ہوئے وظیفے کی کیا برکت کہ سبحان اللہ میرا بیٹا فوراں واپس آ گیا میرا بیٹا دشمن کی کیسے بھاگ آیا ہے مگر ان کے ساتھ چار ہزار بکریاں بھی اپنے ساتھ لے آیا ہے کیا یہ بکریاں ہمارے لئے حلال ہیں توجہ رکھے کیا یہ بکریاں ہمارے لئے حلال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ ہاں یہ تمہارے لئے حلال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے پارہ نمبر اٹھائیس صورت الطلاق کی آیت نمبر دو کا آخری حصہ اور آیت نمبر تین مکمل یہ نازل فرمائی ترجمہ کنزل ایمان اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ عز و جل نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے اس واقعے کے تحت یہ لکھا ہے تفسیر خزان عرفان کے اندر حضرت صدر اللہ فاظل بدر المماصل حضرت اللہ منحیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہ آیتیں بڑی بابرکت اور عظمت والی ہیں ان کے مطالق یعنی ان آیتوں کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اس آیت کو پڑھے اللہ تعالی اس کے لئے شبہات دنیا غمرات موت اور بروز قیامت سختیوں سے خلاصی کی راہ نکال دے گا اور اس آیت کی نزبت نبی کریم رحف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرے علم ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت اور حاجت کے لئے کافی ہیں ہر ضرورت اور حاجت کے لئے کافی ہیں کتنی پیاری آیت ہے کونسا پارا ہے پارا نمبر اٹھائیس کونسا پارا ہے اٹھائیس سورت کونسی ہے سورت تلاخ آیت نمبر دو کا آخری حصہ اور آیت نمبر تین مکمل مدنی چینل کے ناظرین نے بھی انشاءاللہ یہ یاد کر لیا ہوگا یہ آیت مبارکہ نہایت مجرب ہے جسے کوئی پریشانی ہو دنیاوی تکالیف کا سامنا ہو فکر معاش دامنگیر ہو دشمن کا خوف ہو یہ دشمن کی قید میں ہو تو اس آیت کو کامل یقین کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ عز و جل تمام پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی خوشحالی اور فراخی حاصل ہوگی اس کے علاوہ اخروی نجات کے لئے بھی یہ آیت مبارکہ بہت مفید ہے چنانچہ اس کا ورد کرنا چاہیے اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں امین اب اس کا فائدہ کون اٹھا سکے گا جس کو درست قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدینی چینل کے ناظرین آپ جہاں پر بھی دنیا بھر میں ہیں اگر آپ کے قریب میں عاشقان رسول کی مسجد ہے اور وہاں دعوت اسلامی کا مدرس سلط المدینہ براہ بالغان لگتا ہے وہاں جا کر اپنے قرآن پاک کو درست کیجئے ورنہ دعوت اسلامی نے گھر بیٹھے آپ کو یہ سہولت دی آن لائن مدرس سلط المدینہ آن لائن اس سے آپ منصدق ہو جائیے وابستہ ہو جائیے پڑھئے انشاءاللہ تبارک وطلہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آپ کی آخرت بھی اللہ نے چاہتو بہتر ہوگی اب اس میں وہ وظیفہ بیان کیا گیا ہم اور آپ کئی وظائف کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے اس میں وہ وظیفہ بیان کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وہ کیا وظیفہ تھا لا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم چنانچہ دعوت اسلامی کے پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبت المدینہ کی ایک اور کتاب ہے جنت میں لے جانے والے آمال اس کے پیج نمبر 446 پر لا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم پڑھنے کا ثواب یہ بیان کیا گیا ہے چنانچہ حضرت سیدہ ابو موسیٰ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر عبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہیں ہم کہیں ہمیں خزانہ یہ میں اس حدیث کی کوئی تفسیت نہیں کر رہا یعنی میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی خزانہ ملے تو مجھے بتائیں کہ ہم اس کی حفاظت کی کیسے فکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا خزانہ یہ ہے حضرت سیدہ معاذ ابن جبل رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں عرص کیا وہ کیا ہے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت سیدہ قیس بن سعاد رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میرے والی صاحب نے مجھے سید المبلغین جناب رحمت اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لئے بھیجا جب میں دو رکعتیں ادا کر چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے اپنے پاؤں سے ہلکی سی ٹھوکر رسید کیا اور فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں میں نے عرص کیا ضرور بتائیے فرمایا حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانے غیوب منظہ علی العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے ابو ذر کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی جو سے سب سے زیادہ حدیث راوی ہیں ان سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوشخصال پیکر حسن جمال دفع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مصال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا حول ولا قوت اللہ باللہ کی قصرت کیا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے حضرت سیدنا مقحول رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جس نے لا حول ولا قوت اللہ باللہ و لا من جاء من اللہ اللہ علی کہا اللہ عز وجل اس پر مصیبتوں کے ستر دروازے بند فرما دے گا جن میں سب سے چھوٹی مصیبت جو ہے یہ فقر ہے فقر ہے تنگ دستی میں پڑھاتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا حول ولا قوت اللہ باللہ و لا من جاء من اللہ 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 ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ سکھا ہوں جو عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے تم لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھو گے تو اللہ عز و جل فرمائے گا میرے بندے نے سر تسلیم خم کر لیا اور نجات پا گیا ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے ابو حریرہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے فرمایا لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھا کرو اللہ عز و جل فرمائے گا میرے بندے نے سر تسلیم خم کر لیا ایک روایت میں ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے ابو حریرہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے فرمایا لا حول ولا قوت اللہ باللہ ولا مل جاء ولا من جاء من اللہ اللہ علیہ پڑھا کرو اس طرح ایک اور حدیث ہے یہ سننے جیسی روایت ہے مدینی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ سرکار والا تبارہ بےوکسوں کے مددگار شفیہ روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ اس کے لیے ننیانوے بیماریوں کی دوا ہے اور ان میں سے سب سے ہلکی بیماری رنج و علم ہے رنج و علم نہیں غم رنج لگ جاتا ہے پریشان لگ جاتا ہے رنج و علم لہٰذا ساٹھ مرتبہ سکسٹی ٹائمز یہ پڑھیں انشاءاللہ تبارہ اللہ نے چاہتو اس سے نجات ملے گی اور اس کے لیے یہ کہ اسے پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں انشاءاللہ تبارہ ننیانوے بیماریوں سے شفا جس میں سب سے ہلکی بیماری جو ہے رنج و علم ڈپریشن آج کل مجھے بتائیں ڈپریشن کی گولیاں کتنی بک رہی ہیں بعض تحقیقات کے مطابق تو سب سے زیادہ جو گولی بک رہی ہیں وہ ڈپریشن کی گولی ہیں یہ لوگ بلڈ پریشر ڈپریشن اس تین چیزوں کا شکار ہے لہذا یہ وظیفہ پڑھئے اور اپنی جان گولیوں سے چھڑائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے توقل کیجئے انشاءاللہ تبارک پتال اگر اب توقل کی عادت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں عموان دو چار چیزوں کی وجہ جازہ آدمی پریشان ہو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کاروبار ہے نہیں ہے تو نقصان ہو گیا کوئی پیسے نہیں دے رہا ہے ماملات ہے اچھا کوئی بے روزگار ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ جس کا روزگار سٹ ہو گیا وہ ابھی باقی چیزوں سے ابھی یوں سمجھے کہ اس کو فیس کر لیتا ہے اب اور بھی کوئی ماملات ہے تو امیر اللہ سنت نے رسالہ دیا ہے چڑیا اور اندہ سام یہ پڑھنے کا ہے امیر اللہ سنت احمد برکاتہ ملالیہ نے اس کے پیج نمبر تھرٹین میں سے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے کہ بھوکا اور حاجت مند بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے خدا تعالی رزق حلال سال بھر تک اس کی کفائیت کریں یعنی ایک سال تک یوں سمجھے کہ اگر وہ نہیں شکایت کرے گا تو اللہ تبارک وطلہ اس پر ایک سال تک یہ کرم نوازی فرمائے گا بتائی کتنا بڑا یوں سمجھے کہ اللہ تبارک وطلہ نے سبر پر مسئیبت پر سبر پر بھی کتنا عجر رکھا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کچھ زبان سے بولے نہیں انشاءاللہ خوب برکاتہ ملے گی پھر امیر اللہ سنت احمد برکاتہ ملالیہ نے دعا دی کہ یا الہی جو کوئی رسالہ چڑیا اور اندھا سام اس کے تھرٹی ٹو صفحات پتیس پیجز پڑھ یا سن لیں اس کی حلال روزی میں خوب خیر و برکات عطا فرمائے آج ہی نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک وطلہ اس رسالے کو لے بھی لیں گے اور نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک وطلہ بڑھ بھی لیں گے انشاءاللہ مدنی چینل پر جو ناظرین ہے بہت آسان ہے آپ جائیے سرچ کیجئے رسالہ انشاءاللہ تبارک وطلہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور اسے پڑھئے انشاءاللہ تبارک وطلہ اللہ نے چاہا تو اس کی بے شمار برکتیں یہ حاصل ہوں گے کچھ آخری فضائل رفعات ہوں حضرت سیدن اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ عز و جل نے کوئی نعمت اتا فرمائی اللہ کی کتنی نعمت ہے جسے کوئی نعمت اتا فرمائی پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے کون نہیں چاہے گا کہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں اچھا گھر بار سواری بچے گھر والے اسی طرح جتنے بھی وہ سمجھے کہ نعمتیں ہیں کون نہیں چاہے گا کہ یہ نعمت باقی رہے تو فرمایا کہ جسے اللہ عز و جل نے کوئی نعمت اتا فرمائی پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ لا حولہ ولا قوت الا باللہ کی کسرت کرے سیدنا ابو عیم انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میراج کی رات اقعہ مظلوم سلور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا ہے جبریل تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے عرص کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جنت کے پودوں میں اضافہ کرنے کا حکم دیجئے کیونکہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور زمین وسی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افسار فرمایا کہ جنت کے پودے کیا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا اس کی برکت صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر یہ پودے لگا دے گا سیدنا ابن عمر نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت کے پودوں میں اضافہ کرو کیونکہ اس کا پانی مٹھا اور مٹی پاکیزہ ہے لہذا اس کے پودوں میں اضافہ کرو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے پودے کیا ہیں فرمایا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کرو لہذا مختلف الفاظ بیان ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم پڑھیں انشاءاللہ تبارک وطلہ بہت ساری برکتیں اللہ نے چاہتے ہیں ہمیں حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ist اگر آپ آپ کی برد رحمہ تب نبی الام براد آمین انشاءاللہ برد نبی الام نبی الام في هر بت برد